ناظرین اکرام دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے راز پشید ہیں جنہیں جاننے کی جستجو انسان کو خدیم خندرات تک لے جاتی ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ جاننا نہ جاہے کہ صدیوں پہلے انبیاء اکرام کی شکل و صورت کیسی تھی کیا وہ واقعی ہمارے ذہن میں بنی تصویروں جیسی تھی آج کی کہانی اس جستجو کے بارے میں ہے جو ایک ایسے محل تک لے گئی جہاں تریخ کی گمشدہ اوراق میں دفن ایک ایسا راز شپا ہوا تھا ناظرین یہ سن 1066 ایسویں کا واقع ہے کہ جب دنیا کے مختلف حصوں میں عظیم جنگیں ہو رہی تھیں اور بائیکنگز کے بادشاہ انگلینڈ پر حملہ کی تیاریوں میں مصروف تھے لیکن اسی دوران انگلینڈ سے ہزاروں میل دور ایران کے شہر مشت کے قریب امام ابو بکر احمد بن حسین البکری اپنی عظیم و شان تصنیف دلال النبوہ کو لکھنے میں مصروف تھے یہ کتاب ایک ایسے شاکار تصنیف تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بیان کیے گئے تھے امام ابو بکری نے اس کتاب میں ایک ایسا واقعہ بھی بیان کیا تھا جو آج کے اس راز سے جڑا ہوا ہے ناظرین اکرام امام ابو بکری لکھتے ہیں کہ زبیر ابن مطام مکہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ایک کامیاب خاجر بھی تھے وہ مختلف ممالک کا سفر کرتے تھے اور اپنی تجارت کو بڑھاتے رہتے تھے زبیر نے ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا تھا لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے اور ان کے کردار اور ان کی باتوں سے بہت متاثر تھے وہ ایک نہایتی نرم دل انسان تھے کہ جن کے دل میں حق کی تلاش تھی اور وہ ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتے تھے ان کی یہ استجو انہیں ایک حیرت انگیز واقعے کی طرف لے گئی ایک دن زبیر ابن متم اجارت کے سلسلے میں بسرا پہنچے بسرا دمشق کے قریب واقعہ ایک قدیم شہر تھا اور رومی سلطنت کا ایک اہم مرکز ہوا کرتا تھا اس شہر کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کے گرجہ گروں کی دیوانوں پر قدیم تصویریں اور شبیحیں بنی ہوئی تھیں جنہیں عیسائی مذہب کے ماننے والے بہت احترام کے ساتھ مانتے تھے زبیر ابن متم نے بسرا میں عیسائیوں کے ایک گروپ سے ملاقات کی انہوں نے زبیر سے پوچھا کہ کیا وہ عرب سے آئے ہیں اور کیا وہ اس نبی کو جانتے ہیں کہ اس نے عرب میں نبوت کا اعلان کیا ہے زبیر نے جواب دیا کہ ہاں وہ اس نبی کو جانتے ہیں اور انہیں دیکھا بھی ہے عیسائی زبیر کو ایک اپنے بہت بڑے گرجہ گھر میں لے گئے اور جہاں دیواروں پر مختلف تصویریں بنی ہوئی تھی اس گرجہ گھر میں داخل ہوتے ہی زبیر ابن متم کی نظریں دیواروں پر لگی ہوئی تصویروں پر پڑی یہ تصویریں عام تصویریں نہیں تھیں بلکہ ان میں خدیم انبیاء اکرام کی شبیہیں تھی جو کہ عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی عیسائیوں نے زبیر کو بتایا کہ یہ تصویریں انبیاء اکرام کی ہیں زبیر نے ایک تصویر دیکھی جو باقی تصویروں سے بہت مختلف معلوم ہوتی تھی یہ تصویر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جس میں ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی دکھائی دے رہے تھے زبیر جب یہ تصویریں دیکھ رہے تھے تو ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا وہ خموش ہو گئے اور ایک گہرے گروہ فکر میں ڈوب گئے یہ تصویر دیکھ کر ان کے دل میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت کا جذبہ اور بھی گھرہ ہو گیا دوستو زبیر ابن متم اس واقعے کے بعد واپس مکہ لوٹائے لیکن یہ واقعہ ان کے دل میں گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا وہ بار بار اس تصویر کو یاد کرتے کیسے یہ تصویر عیسائیوں کے گرجے میں موجود ہو سکتی ہے زبیر نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید جاننے کا فیصلہ کیا کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے یہ فیصلے کی تبدیلی ان کے دل کی سچائی کی جھستجو اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھی زبیر ابن متم حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی بن چکے تھے اور ان کی محبت اور عقیدت حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی گہری ہو گئی تھی چند سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دو صحابی حضرت شام ابن آس اور ایک اور صحابی کو ایک صفارتی مشن پر رومی بادشاہ حرکل کے دربار میں بیجا گیا یہ وہی بسرہ کا علاقہ تھا کہ جہاں زبیر ابن متم نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں دیکھی تھیں اس سفر کا مقصد رومی بادشاہ حرکل کے ساتھ صفارتی تعلقات کو اور مضبوط کرنا تھا حرکل کا دربار بسرہ کے خریب واقعہ ایک عظیم و شان محل میں تھا جب یہ صحابہ وہاں پہنچے تو انہیں حرکل نے بہت عزت و احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا حرکل نے ان صحابہ اکرام کو ایک ناتر خزانہ دکھانے کی پیشکس کی صحابہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کیا دیکھنے جا رہے ہیں لیکن جب حرکل نے انہیں خزانے کا دروازہ دکھایا تو وہ حیران رہ گئے ناظرین اکرام حرکل نے صحابہ اکرام کو ایک بہت بڑا صندوق دکھایا اس کے اندر مختلف چیمبرز بنے ہوئے تھے جس پر مختلف انبیاء اکرام کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی حرکل نے سب سے پہلے چیمبر کو کھولا کہ جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی تھی اس نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں اور ان پر یہ تصویر نازل ہوئی تھی اس کے بعد اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر دکھائی جو کہ ایک لنبک حد والے گنے بالوں والے بزرگ انسان تھے حرکل نے جب دیسرا چیمبر کھولا تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی یہ ایک بزرگ شخص کی تصویر تھی جو کہ بہت ہی پیارے اور سکون دینے والے تھے پھر ایک اور چیمبر کو کھولا گیا کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر تھی ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے اس کے بعد جب اس نے چھوٹا چیمبر کو کھولا تو اس صندوق میں ریشم سے بنی ہوئی ایک ایسی تصویر موجود تھی جیسے ہی صحابہ نے اس تصویر کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے یہ تصویر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی صحابہ کے دل میں خوشی اور حیرانی دونوں کا ملا جلا احساس تھا انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہو بہو ویسی ہی دکھائی دے رہی تھی کہ جیسے وہ حقیقت میں تھے ہر کل نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ وہی نبی ہے جن کا اعلان نبوت تھا صحابہ نے تذدی کی کہ یہ وہی آخر زمان نبی ہے ہر کل نے اس تصویر کے بارے میں بتایا کہ یہ تصویریں حضرت زلکرنین علیہ السلام کو ایک خفیہ مقام سے ملے تھیں ناظرین حضرت زلکرنین علیہ السلام کی کہانی ایک ایسی بری سرار داستہ ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت زلکرنین ایک عظیم بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقتور اور نیک بنایا تھا ان کا سفر دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچا اور ان کے دور میں اللہ نے انہیں انتہائی حیرت انگیز موجزائے دکھائے لیکن اس خاص تصویریں ملنے کا واقعہ ایک ایسی جگہ سے جڑا ہے جو آج تک ایک راز بنی ہوئی ہے حضرت زلکرنین کا یہ سفر دنیا کی ایک دور دراز علاقے تک پہنچا کہ جہاں سورج ایک نہائی تھی آلے کھیچڑ میں گروب ہو رہا تھا یہ جگہ دنیا کے کنارے پر واقعہ تھی اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ وہ ایک وحشی قوم تھی اس سفر کے دوران حضرت زلکرنین کو ایک پرسرار مقام پر ایک بہت قدیم تبوت ملا اسی تبوت کے اندر تمام انبیاء کرام کی تصویریں موجود تھیں ناظرین حضرت زلکرنین کو یہ تبوت ایک خفیہ غار میں ملا تھا اسے اللہ پاک کی طرف سے محفوظ کیا گیا تھا اس تبوت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھی یہ تصاویر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی باکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اولاد میں آنے والے انبیاء کرام کو پہچاند سکیں دوسری حضرت زلکرنین علیہ السلام نے ان تصویروں کو محفوظ کیا اور بعد میں یہ تصاویر حضرت دانیال علیہ السلام کو دی گئیں جو اس وقت اللہ کے نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام نے ان تصویروں کی نکل دیار کی اور اپنے پاس محفوظ کر لی وہ جانتے تھے کہ یہ تصویریں ایک دن بہت اہم ثابت ہوں گی خیر دوستو جب یہ صحابہ واپس لوٹیں اور حضرت ابو بکر صدیق سے اس واقعے کا ذکر کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کرونے لگے ہر کل کے ان الفاظ پر کہ اگر مجھے اپنے ملک کے باگ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں خود کو ایک گلام کی طرح تمہارے ہاتھوں میں فروخت کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر اللہ اس کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو وہ واقعی ہر کل ایسا کر گزر دا ناظرین یہ تصویر بہت ہی خدیم تھی اور ان کی حقیقت پر یقین کھڑنا آسان نہیں ہے کہ یہ تصویر واقعی اصل ہیں ہر کل نے بتایا کہ یہ تصویریں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء کرام کی شکل دیکھ سکیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے گھرولوں کا بہت سا کیار رکھیں اللہ حافظ